اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی بلہ اور پاکستانی کیسے ہیں پاس امید کرتا ہوں کہ اللہ محمد کے ساتھ کیا بہترین ہوں گے اور بہترین زندگی گزاریں گے آج ہم آئے ہیں جو لاہور کا دی بیش شوروم ہے کوئنز ہیول کا شوروم ہے وہاں پہ ہم آئے ہیں کوئنز موٹر کے اوپر جس پہ ہیول کی بھی گاڑیاں ملے گی اور بی جے فورٹی بھی آپ کو ملے گی جو دنیا کی سڑکوں پر دھومیں مچا رہی ہیں ہیول چائنہ میٹ کمپنی اور چائنہ دنیا کا بیسٹ کنٹری بن گیا اور دنیا کی بیسٹ گاڑیاں پڑیوچ کر رہے ہیں پاکستان کے لئے بھی اور آل آور دی ورلڈ ان کی گاڑیاں بھاگ رہی ہیں پاکستان کو انہوں نے بہت ساتھ گفت دے دی ہیں اتنے گفت چائنہ نے دی ہیں جو کسی کنٹری نے پاکستان کو نہیں دی ہے ہر طرح کی گاڑیاں بنا رہے ہیں ہم آپ کو جائنٹس کارڈ دکھانے لگیں جو جائنٹس ہیں ان کے ہارس پاور ان کے انجن ان کی ایچ اور ایوریسنگ بہت زیادہ بہترین ہے یہ ہے ایس سکس ایس سکس میں تین ویریانٹ ہے ایس سکس 1.5 تربو ایس سکس 1.5 ہائیبریڈ ایس سکس 2.0 تین ویریانٹ میں سے جونس آپ کا دل کرے آپ اس گاڑی کو پرچیج کرتے ہیں اور جو ہائیبریڈ ٹکنالوجی ہے وہ 26 کلومیٹر تک اس کی ایوریج ہے 1 لیٹر میں اب ہم گاڑی کے ڈیٹیل بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو لوگو دکھاتے ہیں گاڑی کا ایچ اے وی ایل جو اس کا لوگو ہے سیمبل ہے پوری دنیا میں کام کر رہا ہے دوسری کمپنیز کا لوگو راؤنڈ ہوتا ہے انہوں نے ڈیفرنٹ نیو ڈیزائن دیا ہے چورس دیا ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور گریل دیکھیں یار ڈائنمک گریل ہے ڈائنمینڈ کٹ کے یہاں سے شروع ہوتی ہے گریل اور یہاں تک جاتی ہے بہت زیادہ مزیدار ہے اب دوسری فوگ لائٹ اس کی یہ دیا میں ہیں فرنٹ سینسر یہ دیا میں ہیں اور سپورٹی لوک کے لیے انہوں نے ایک کروم کی پٹی دی ہے جو راؤنڈ وہاں تک جاتی ہے یہ اس کا ریڈار سسٹم ہے گاڑی میں سیلف فارکنگ بھی ہے خود پارک بھی ہو سکتی اس میں وہ وہ فیچر ہیں جو عام ایش ایو ویز میں نہیں ہیں اس میں وہ تکنولوجی دی ہے چائنہ نے جو پوری دنیا کی بیس رینج روور ہوگی بی ایم ڈیو وی مرسیڈیز اوڈی ان میں جو فیچر ہیں وہ ہیول نے دی ہے اور بہت کم پرائز میں اتنی پرائز جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ خرید سکتے ہیں بی ایم ڈیو وی مرسیڈیز اوڈی اور یا رینج رووری گاڑی ہیں کم از کم اٹھ 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 دززک روڑ بے کی ہیں اور اس سے سیسی گاڑی نہیں ہے ان کی اب ہم آپ کو گاڑی کے بونٹ دکھاتے ہیں جائنٹ بونٹ ہے دوزار سی سی بھی ہے پندرہ سو سی سی بھی ہے ٹربو یا ایک کریکٹر لائن انہوں نے کر میں یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک جاری ہے اور دوسری کریکٹر لائن وہاں پہ ہے دوسرا اب ہم آپ کو ان کے ٹائرے اور رائے میں دیکھیں بلیک کلر اچھا ہے بلیک ہی ریم ہے بلیک ہی ٹائر ہے بہت زیادہ مزیدار ٹیکنالوجی مزیدار گاڑی دوسرا رینج روبر کا ایک سٹائل ہے وہ اس پہ تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ رینج روبر سٹائل ہے اور بہت مزیدار ری ٹائر میررر ہیٹیٹڈ شیٹ ہے اور دروازہ دیکھیں ایک کریکٹر لائن یہ دیوی ہے دوسرا پورا پرین فرس یہاں پہ کرومنگ کے یہاں پہ اور پلاسٹک کی یہاں پہ بہت مزیدار دیزائن دیا ہے اور دوسرا یارڈ وینڈو وینڈوز بہت ہیوی ہے پورا ویزیبیلٹی ہے یارڈ ڈیزائن یہاں تک پیٹر ٹائنگ یہاں پہ اور گاڑی کی خوبصورتی یار ٹو مچ ہے ہیول ایس سکس ایچی وی ہیول کا لوگو اور جی ڈیوی ایم گریٹ وال موٹر یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی دی بیس کمپنی ہے گریٹ وال موٹر جو چائنہ کی ایک سیمبل ہے ان کی ایک دوارے چین ہے جو پوری دنیا مشہور ہے اور جو سائنٹیس چاند پہ گئے تھے ان کو چاند سے صرف اور صرف دوارے چین ہی نظر آئی تھی اور دوارے چین کا مطلب ہے چائنہ کی بیسک چیز ہے وہ اور جس کی پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں اس کو تو ہیول کا ہم نے آپ کو آپ کو راؤنڈ لگوایا ہے اس سائٹ سے لگوایا ہے اس کے بعد ہم آپ کو جو کی فیچرز ہیں اس کے اندر کے وہ دکھاتے ہیں سمارٹ انٹری ہے بہت زیادہ مزیدار ہے ایچ انٹ ایفٹنگ اس گاڑی کے اندر کمپلیٹ ہے ایسیو ویز میں نمبر ون کا ریک ہیول ایسیس کے پاس ہی ہے ساری ایسیو ویز جتنی بھی پاکستان میں اس سنویلے میں ہے اس میں نمبر ون پر ہیول ہی ہے ایسیس کا موڈل اس میں تین چار ویرینٹ ہے وہ بات میں ہم بتاتے ہیں اب ہم آپ کو ہیول ایسیس کا ڈیٹیل بتا رہے ہیں اب ہم نے گاڑی کی باہر کی لوگ دکھائی ہے اور ہاں سپوٹی لوگ کے لیے سپوائلٹ چھت کے اوپر شارفن انٹینہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ہیول نے میس کی ہو بی بیس چیزیں ہیں اور آپ کی طبیعت کچھ ہو جائے گی آپ کے جو خوابوں کی گاڑی ہے یہ وہ ہے کہ آپ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ہمارے پاس یہ ٹکنالوجیز نہیں ہوتی تھی یہ ڈیزائن نہیں ہوتا تھا یہ کوالٹی نہیں ہوتی تھی لیکن ہیول نے پاکستان میں سکو دیا اور ہمارا شوروم پاکستان کا دی بیس شوروم ہے ہمارا آپ ہمارے پاس آئیں آپ ٹینشن فری ہو کے گاڑی لیں گورنٹی بھی بہت زیادہ ہے کلین کبھی کوئی ایشو نہیں ہے اول تو ان گاڑی میں پرابلم نہیں ہے چائنا جو ٹکنالوجی بنا رہا دنیا میں دی بیسٹ ہے کوئی ایشو نہیں کسی قسم کا بھی ٹینشن فری ہو کے گاڑی آپ پرچیز کر سکتے ہیں ایک دفعہ پیسے خرج کریں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اب ہم آپ کو گاڑی کے اندر لے کے جاتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیڈ لیں گے جو مزہ جو ٹکنالوجی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی طبیعت خوش کر دیں گی وہ ہم آپ کو اندر جائیں لگیں گاڑی کے سمارٹ اینٹری کے چابی کوئی نہیں کریں جس آپ نے چابی آپ کے پاس ہو تو یہ اوپن ہو جائے گی اب دروازے دیکھیں جیسے آپ نے کسی رینج روور کا دروازہ کھول ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں دروازی کوالٹی ٹیوٹر دیکھیں دور اوپنٹ دیکھیں پیور لیڈر پریمیم لیڈر کا کام ہوا ہے پوری کی پوری گاڑی کے اندر اور یہ اس کے سپیکر ہے اور میرونیش ٹچ ہے اس کے اندر پورا کنٹرول اس کا یہ دیا ہے دور کا دروازے کے اندر سپیس آپ کے کپ ہولڈر آپ کی فائلز کور ایچ اینڈ ایوریسنگ دروازے کے اندر آ سکتی ہے اب دوسرا ایسی وینڈ دیکھیں بہت زیادہ مزیدار ہے میرونیش ڈیزائن یہ بھی لیڈر ہے یہ بھی لیڈر ہے کوئی چائنہ نے کسی چیز میں ڈسکاؤنڈ یا کوئی گندی چیز نہیں لگائی کہ پلاسٹک لگا دی ہو جیسے دوسری ایسی ویڈ میں ہوتا ہے اس میں یہاں پہ پلاسٹک ہوتا ہے اس میں پیور لیڈر ہے جیس اس کی ایل سی ڈی ایک یہ لگی ہے ایر ایک یہ لگی ہے گاڑی دونوں اس ایل سی ڈی اس کے نا سٹیرنگ پاور سٹیرنگ پاور وینڈو کروز کنٹرول اڈپٹیو کروز کنٹرول ہے اور بہت زیادہ مزیدار ہے ایسی وینڈ دیکھیں نظر ہی نہیں آرہی ہے لیکن سلیک ڈیزائن اور ہیول کا ڈیزائن دیکھیں ہر جگہ ہیول کا سائن آپ کو نظر آئے گا اور آپ میرے ساتھ ہیں حمزہ بھائی ہمزہ بھائی اسلام نے کہا ہمزہ بھائی گاڑی تو مچ ہے ہمزہ بھائی یہاں پہ سیلز ہیڈ ہے کوئنز موٹر کے اوپر یہاں آپ لوگ آئیں اور ہمزہ بھائی یہاں پہ آویلی بھائی ان کو ایچ اینویں گاڑی کا پتہ ہے ہمزہ بھائی تھوڑی گاڑی کی ڈیٹیل تھوڑی کبھ چورتی تھوڑی ڈیٹیل آپ بھی بتائیں کہ اس میں ایڈیشنل کیا چیزیں ہیں کہ گاڑی یہ بھائی اس کی gost ہے مچ support make 240 nap نہ ہوا کی اڈا ہے مچھ اللہ یہ ہے اس کی ڈیٹیل ہے اس کے رقosedر گاڑی اس کی bomb Bonnet stat کو وربی محمی شرک جای ہو جسے گاڑی اس کی حورس پاور ایک ڈیٹیل ہڈڑا ہے اس میں ثلاث کو وربیерт فاورہ آپ بعد صرف ڈہوڑیٹ shouldn't got فیچر کے ڈیفرنسیز ہیں جو ڈیفرنسیز ہے اور فیچر کے بھی ڈیفرنسیز ہیں اور سب سے پہلے تو جو 1.5 تربو انجن ایس سکس ہے وہ فرینٹ ویل درائیو ہے تربو 1.5 انجن جو ہے وہ فرینٹ ویل ہے جی اور اس کے علاوہ جو اس میں 2.0 ہے وہ آل ویل درائیو ہے اور جو 1.5 تربو ہائیبریڈ ہے وہ بھی فرینٹ ویل ہے 1.5 ٹربو بھی ہائیبریڈ ہے لگ آپ کی مرضی ہے آپ نے چاروں ویل والی گاڑی دینی ہے جس کے چاروں ویل گھمتے ہیں فور بھائی فور اور فور بھائی ٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس گاڑی کے چاروں ویل ایک دم کام کریں گے انجن کی پاور کے اوپر وہ فور بھائی فور ہوگی جس کے فرنٹ کے دو ویل کام کریں گے وہ فور بھائی ٹو ہوئے گی اس میں سارے فنکشن ہیں آپ اپنی کپیسٹی کے ساتھ سے اس گاڑی کو لے سکتے ہیں دوسرا حمدہ بھائی اس کی ایل سی ڈی میں سارا کچھ ہے اس گاڑی میں یہ بٹن پہ ہے ساری گاڑی یہ دیکھیں یہاں پہ دکھائی گا ہیل ایسٹ پہاڑ سے کیسے اترے گی کیسے اور لائٹ اس کی اوپر نیچے ہو جائے گی اور سامنے سے لائٹ آ رہے گی تو آٹو اڈرسٹ ہو جاتی ہے ان گاڑی میں وہ ہے اور دوسرا اس گاڑی میں جو مین کی فیچر میں آپ کو دہتا ہوں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور انسان ہو جاتا ہے تو گاڑی میں الان بچتا ہے اور آپ کی گاڑی آپ کو جگھا دیتی ہے سیفٹی فیچر کے ساتھ سے بہتری نا اور اس میں ایئر بیگ ایئر بیگ سر اس میں سکس ایئر بیگ جائے ویورڈ سکس ایئر بیگ ہیں آپ کی سیفٹی کے لیے انسان کی زندگی کے لیے انہوں نے سکتہ دیزہ کام کیا اور سپیکر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہیں سر اس میں سپیکرز ایڈ سپیکرز ہیں ایڈ سپیکرز ایڈ سپیکرز ہیڈ سپیکرز ہے جو اس میں ایسیس 1.5 تربو انجین ہے وہ فائلر کو کوسٹ کرتی ہے نینٹی ٹو لیک ایٹی تھاؤزان نین ہنڈ ڈینٹی ٹھیک ہے اگر تو نون فائلر ہے تو وہ ایک لاکھ کا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کا ڈیفرنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ٹو پوئنٹ زیرو ہے اس میں وہ ایک کروڑ سات لاکھ چورانوے ہزار چار سو نوڈی کرتی ہے فائلر کو اور اگر نون فائلر ہے تو چار لاکھ کا ڈیفرنس آجاتا ہے اس میں ٹھیک ہے فائلر کا اس کا کیونکہ ٹو لیکس ہے اور جو نون فائلر ہے اس کا ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ سر جو ہماری ہائیبریڈ ہے یہ ایک کروڑ انیس لاکھ ستاونہ دار چار سو نوڈی روپے کی کوسٹ کرتی ہے فائلر کو ٹھیک ہے اور اگر نون فائلر ہوں گے تو ایک لاکھ تقریباً اس کا بڑھ جاتا ہے اور جو میرر ہے اس بھی اس کے کوئی فیچرز ہیں سر میرر جو ہے یہ اس کا یہ اس کا اوٹو ہے ٹھیک ہے اگر پیچھے سے کوئی گاری ریفلیکٹ کرتی ہے تو اگر یہ اس کا آپ نے اوٹو آن کیا ہوئے تو یہ ریفلیکٹ آپ کو آپ کی آنکھوں میں نہیں نہیں پڑے گی لیٹس ٹکنالوجی دوسرا یہ دکھائی گا یہ سر یہ اس کے گیرز ہیں لائک رینج روبر لائک گیر ہیں ریورس نیوٹل اور اس نے موڈز کتنے ہے اور سر اس میں ڈرائیونگ موڈز فورڈ ڈی اکونومی اکونومی نورمل نورمل سنو اینڈ سپورٹ ٹھیک ہے وہ ہمیں اس کو دکھاتے ہیں دوسرا اس میں دیکھیں کہ یہ کنسول بوکس ہے اس میں بھی آپ کافی سپیس رکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو سنروف جو اس کی بہت مزیدار چیز ہے وہ دکھاتے ہیں یہ پینورامک سنروف اس کا کھل ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اوپرے اب اس کا جو یہ بہتا ہے سنروف ہے یہ ہاں ہے یہ پس ٹیپ ٹھیک ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ٹھیک ہے ماشرم یار مزہ ان گاڑی کے اندر پاکستانیوں یہ تھرڈ سٹیپ یہ فائنل ہے یہ فائنل ہے یعنی کہ تین سٹیپس ہے سنروف کے بھی اس میں وہ چیزیں ہیں جو عام ایس کیویز میں نہیں ہیں جو عام گاڑیوں میں نہیں ہیں اور میرزان ہم ایل سیڈی کا تھوڑا بتاتے ہیں ویورٹوں کے ایل سیڈی میں سے اس کے ٹوٹلی اس کی اپری جو پیٹیو ہوتے ٹھیک ہے ٹوٹل حوتے ہیں اس میں اس میں دیکھاتے پہلےی مول آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ اس کے سیٹنگ میں یہ سٹیپ ٹھیک ہے یہ ڈائیوی وا Test بٹنز ہیں یہ بٹنز یہ بٹن جو ہے یہ اس کا تری سکٹی ویو میرر کے لیے تری سکٹی ویو میرر کہ یہ آپ کے پاس سامنے تری سکٹی ویو میرر رہا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کی چاروں طرف سے یہ پوری گاڑی سیفٹی ہے جی یہ آپ اس کو جہاں سے مرضی اس کا بیو لے سکتے ہیں فرینڈ سے بیک سے رائٹ سے لیٹ سے ٹھیک ہو گیا چاروں طرف سے یعنی کہ انسان جس کو بڑی گاڑی چلانے میں تھوڑی ایشو ہوتا ہے تو وہ اس کیسے باقی یہ ایسی کے کنٹرولز بغیرہ یہ ایل سی ڈی آن آف کرنے کے لیے نورمل باقی آل فیچرز اس کے یہاں سے ہوں گے امزہ بھائی اس گاڑی نے پوری مارکٹ میں دھوم مچائی بھی ہے میں نے کافی گاڑی کے ویلوگز کی ہیں آیسیو بھی اس کے ویلوگ کرتا ہوں لیکن اس نے فورچونر کو بھی کمپیٹ کر دیا جو فورچونر والے کسٹومنٹ سے سارے ہیول پر بلکل سارا سی ہی ہے کیونکہ فورچونر میں کوئی فیچر ہی نہیں ہے بلکل سار ایک ایس سو سی سی فور بے فور لے کے آپ سڑک پہ گھمائیں اور دو کروڑ بے خرج کریں اس سے اچھا آپ ایک کروڑ دس بھی سلاک اس پہ خرج کریں اور آپ ہمیں زندگی کو سکون بھی لے کے ہیں بلکل فیچر وائز ٹکنالوجی وائز سیفٹی وائز ایچ اینڈ ایوری ہیول کی گاڑی کے اندر ہے آپ اس میں مزہ لے سکتے ہیں اور جو اس کی فرنٹ کی سیٹس ہے وہ وینٹی لیٹیڈ ہے وہ سیٹس کی اپشن یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ سیٹس کی اپشن آ رہی ہے یہ ہم سیٹس پہ کلک کریں گے یہ اس کی وینٹی لیشن آ گئی ہے ٹھیک ہے ہیٹ اور دونوں ہے یہ وینٹی لیشن ہوتی ہے کول ہوتی ہے ٹھیک ہے پنکھا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہم اس کو آن بھی کر سکتے ہیں اور بھی رکھ سکتے ہیں وہ ہمارے ہمارے پر اپنے پر دیپینڈڈ ہے یہ اس کا وائلر چارجر ہے وائلر چارجر سب سے زیادہ ضروری ہے میری جان آج کے لوگ پر ٹائم ہی نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے فون رکھے فنہ پر چارج ہو جائے یہ تکنالوجی تارے مغیرہ لگائیں تارے مغیرہ لگائیں تو دور آپ ختم ہو چکے وہ تور ختم ہو چکے اور یہ اس کا انٹیلیجن ڈرائیو ہے یہاں پہ آپ کو فرنٹ اسیسٹ لین اسیسٹ سائیڈ اسیسٹ سیسٹم ٹرافک سائن انفرمیشن ایوری یہ اس کی فرنٹ اسیسٹ ہے ٹھیک ہے اس گاڑی کو پڑھنا پڑے گا یہاں بلائنڈ سپورٹ بھی اس میں ہے بلائنڈ سپورٹ بھی ہے اس کے اندر ہر چیز ہی اوٹو فل آٹو پارکنگ ہے اس میں فل آٹو پارکنگ ہے اس میں دوسرا اس کے اندر ریکورڈ سسٹم بھی ہے اگر آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے بٹن دوبائی گاڑی آپ کی سیل فارک ہو جائے گی ویورڈ سیل فارکنگ والی گاڑی جادو والی گاڑی میجک والی گاڑی ہے کہ خود ہی پارک ہو جائے گی یعنی کہ یہ گاڑی آپ کو سکون دے گی آپ سے زیادہ میند نہیں کر رہے گی کہ آپ نے ریورڈس کرنی لگانی ہے اس کو آپ نے اتر کے بڑھے اندبان ہے اور انہیں خود ہی پارک ہو جائے نا ہے اب باقی ڈیٹیل ہم آپ کو دو منٹ بتاتے بھی اور فیچر بھی ہے سیٹس کے فیکر ایلیکٹری سیٹ ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیک سائٹ دن کا ٹائم ہے وہاں پہ اس دروازے میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ میری بیک سائٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پرانے زمانے ختم ہو گئے ہیں کہ آپ ہاں سے سیٹ آگے بیچے کریں یہ پوری کاری الیکٹرک ہے بٹن کے اوپر ہے آپ کا بٹن ہی سارا کچھ کے دیکھیں وہ اوپر ہو رہی ہے دیکھیں یہ سیٹ اوپر ہو رہی اور سٹیرنگ کتنا ہے کتنے سٹیرنگ سارا یہ دیکھیں یہ یہاں سے ایڈجسٹ ہوتا ہے اس کا یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے اوپر آپ اپنی مرضی تھے اپنی ہائٹ کے کارڈنگ لی اپنے کمفرٹ کے کارڈنگ لی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب اب آپ کو بیک سائٹ کی سیٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو حمدہ بھائی آ دیا ہم اس کے بیک سائٹ کی سیٹ بھی دکھاتے ہیں کہ بیک سیٹ سے گاڑی دیکھیں ٹو مچ ہے یار ایسی اچھا بیک سیٹ بھی دیکھیں دول ایسی ہے اس کا دونوں طرف سے آپ اس کو خود سے تیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو سیٹ اس سیٹ میں اندر یہ فنکشن نظر آ رہا ہے مجھے جی سر یہ صرف یہ اچھا بیک سیٹ والا بھی آپ کی سیٹ اوپریٹ کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ بھی اس کا بٹن ہے جو پیچھے بیٹھے والے کو پرابلم ہو تو وہ آپ یہاں سے اپنی اس کو موو کر سکتے ہیں سیٹ کو یار یہ وہ ٹکنالوجی ہے جو آپ کو دس کروڑ والی گاڑی ملے گی ایسی ہے جو آپ کو سوا سوا کروڑی گاڑیوں میٹے ہیں یہ وہ ٹکنالوجی ہے اور بیک سیٹ آپ تین بندے رام سے بیٹھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بیک سیٹ سے بھی لائٹ لگی میں ہے بہت مزیدار ہے اب ہم آپ پچھلا دروازہ رہے ہیں اس میں بھی وہی کوالٹی ہے لیدر ہے پریمیم لیدر وہ مزہ جو دوسری اور پیانو ٹچ یار خوبصورتی میں اس گاڑی نے نمبر ون لیا ہے ہیول کی ایسیس مارکٹ نے ہلا دیا اس نے سب جگہ ہی یہ گاڑی چڑھ رہی ہے اب ہم آپ کو بیک سیٹ میں جو میجیکل چیزیں وہ دکھاتے ہیں مزہ جو یار مزہ لانے والے گاڑیاں یہ دیکھیں جو لیمبورگینی کی لیٹس ایسیو بی آئی ہے اس میں یہ ڈیزائن دیا ہے بیک سپالر اس میں دو لیفلیکٹر لائٹس دیا ہے بیک سیٹ کا وائپر ہے اور جو اس کی لائٹ ہے ڈی آرل وہ پوری کی پوری ڈی کی کے اوپر یہاں سے یہاں تک آتی ہے اور دوسرا اس میں میجیکل چیز جادو ہے اس کی ڈی کی کے لیے آپ کو نہ میند کرنی پڑے گی نہ بٹن دمانے کچھ جس آپ نے فوٹ سینسر کرنا ہے اس گاڑی کو اور اس نے اوپن کر دینا ہے ابھی گاڑی اوپن بی بی اوپن اس سائٹ پہ ہے اس کا سینسر تلٹ ہے اوپن ہوگی دیکھیں سیکھنا پڑتا ہے ہم بھی سیکھ رہے ہیں پیچھے کا کیبن دیکھیں بہت زیادہ مزید آ رہا ہے پورا کا پورا سسٹم ہے پیچھے لگش رکھنے کے لیے اس میں یہ پمپ ہے ہوا بڑھنے کے لیے یہ دیکھیں یہ لیکوڈ ہے پینچر کے لیے اگر کوئی امرجنسی میں آپ کو آپ کی گاری پینچر ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوات سر اس کے علاوات اس میں ہائی بریٹ میں نہیں آتا باقی ہمارے سب ویٹ میں آتا ہے کیونکہ اس جگہ کے اوپر یہ ہائی بریٹ کی ٹوٹل بیٹری لگی ہوئی ہے یہ ہائی بریٹ کا سارا یونٹ ہے یہ اس کا پانک ہے تاکہ بیٹری ہیٹ اب نہ ہو اور یہ انجن سٹارٹ کی بیٹری ہے یہ پروپر یونٹ لگایا ہے پروپر یونٹ اس کی بیک سیٹ پر لگایا ہے ٹھیک ہو گیا ویورز دیکھیں گاڑی تو مچ ہے گاڑی مزا ہے اور پیچھے دیکھیں آپ رام سے بیٹھ کے ٹریول کر سکتے ہیں پورا کا پورا سمان دکھ سکتے ہیں پوری کی پوری گاڑی جائنٹ کار ہے فورچونر سے زیادہ مزا ہے فورچونر سے زیادہ کپیسٹری ہے فورچونر والے کسمر اپنا فورچونر بیچیں اور as soon as possible کوئنز موٹر لاہور پہ آئے اور ہیول 6 کو اپنی زندگی میں لے کے ہیں اور نیو ٹیکنالوجی نئی فینچر نئی ویریانٹ نئی چیزیں اب ان یوز کریں اب ہم آپ کو نیکس جو دوسری گاڑی ہم وہ دکھاتے ہیں اور ہمارے چینل آئیلہ پاکستان کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تھانکیو ویری میکس اب گاڑی کی ڈگی اچھا دوسرا دیکھیں جس آپ نے بٹن ہر چیز بٹن کے اوپر ہے پرانا زمانہ نہیں ہے کہ ڈگی کے بند کرنے کے ریزورٹ سے ماننی ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے تو گاڑیاں ٹو مچ ہے بیک سینسر بھی اچھا بیک کا جو میں نے ایک چی نوڈ کیا جو بیک کا جو پچھلا بمپر ہے وہ تو پتہ ہی لگ رہا ہے بمپر ہے بھی کہ نہیں ہے اس نے یہ قولٹی ہے دیں گے ڈگی کے ساتھ یہ پورا میچ ہے سپورٹی لک کے لیے انہوں نے کٹنگ والا بمپر دیا ہے اور سینسر دیا ہے دوسرا جو مین چیز ہے میں ایک ادارتا ہے اس گاڑی میں جو دنیا کے دوسری گاڑیوں میں نہیں ہے یہ گاڑی سیلف پارکنگ ہے بٹن دمانا ہے اور گاڑی پارک ہو جانا ہے دوسرا اگر آپ گاڑی چلاتے جاتے سو جائیں گے تو گاڑی میں ایسا سسٹم ہے جیسی آپ نے سٹیرنگ سے ہاتھ اٹھانے ہے تو گاڑی نے آپ کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے کہ ہارن بجانا ہے کہ آپ سو گئے ہیں تو گاڑی آپ دی کنٹرول کریں تو تینکیو ویری ماچ آپ کو مزا ہے جو ٹینچن فری چیز دی ہے بلنے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی جو ورنٹی ہے وہ پانچ سال اور دیڑ لاکھ کلومیٹر انجن کی ہے کہ پانچ سال تک انجن آپ کا ورنٹی میں ہے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی ٹینچن نہیں دوسرا ہائیبریٹ کی جو بیٹری کی ورنٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہے ایک لاکھ ساٹھ زار کلومیٹر اور آٹھ سال یار آٹھ سال بہت لمبار سے ہے یہ گاڑیاں لینے کے بعد آپ کو ٹینچن نہیں ہوگی کسی چیز کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کسی چیز کی آپ کو کسی چیز کا وہ نہیں ہوگا کہ یار میری گاڑی میں کوئی ایشو آجے گا تو کوئی سب سے بڑی بات ہمارے جو کوئی موٹر ہے جو ہیول کا آتھرائیڈ ڈیلر ہے وہ تھری ایش ڈیلر ہے ہمارے پاس سیلس سرویس پارٹ ایچ اینڈ ایوریٹن کمپلیٹ ہے کوئی کمپلین نہیں ہے ہماری آج تک اللہ کے فصل و کرن سے دوسرا ورنٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو گاڑی لینے کے بعد فیل ہی نہیں ہوگا یار مجھے اس میں کوئی ایشو آیا یا کوئی پرابلم آئی ہے یا کوئی ایشو آیا اس کے اندر ورنٹی اس چیز کا نام ہے کہ خدا نہ کہتا کوئی چیز اس کی خراب ہوئے گی تو کمپنی فری آف کوسٹ چینج کر کے دے گی پانچ سال اور ڈیڑھ لاک کلومیٹر انجن ایک لاکھ ساٹھ زار اور آٹھ سال بیٹری یعنی کہ ایک دفعہ پیسے خرچ کرنے ہے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کو سکون ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی اور تھانکیو بیری مچ اس کے لیے آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی